اتنا بھی خاموش مت رہو کہ تمہاری خاموشی تمہاری بزدلی بن جائے مانا کہ کسی سے زیادہ ناراض نہیں رہنا چاہیے لیکن جب سامنے والے کو ہماری ضرورت ہی نہیں تو زبردستی کے رشتے رکھنے سے کوئی مطلب نہیں گم کہنے میں تو بہت کم لگتا ہے لیکن سہنے میں بہت دم لگتا ہے زبردستی کسی کی زندگی کا حصہ بننے سے اچھا ہے کہ آپ خود کو سنبھالو اور اس کی زندگی سے الگ ہو جاؤ ہمارے کڑوے الفاظ لوگوں کو بہت جلدی چپ جاتے ہیں لیکن ہمارا صاف دل کسی کو دکھائی نہیں دیتا تعریف کرنے والے بے شک آپ کو پہچانتے ہوں گے لیکن فکر کرنے والوں کو تو آپ کو ہی پہچان نہ ہوگا زندگی میں دکھ سک کے اتار چڑھاو کے باوجود بھی جو آپ کا ساتھ نہ چھوڑے اس وقتی کی آپ ہمیشہ قدر کرنا آخر اس نے مجھے سکھا ہی دیا کہ کسی کو حد سے زیادہ چاہنا بھی بری بات ہوتی ہے جب وقت زیادہ دیتا ہے تو بندہ ہر کسی کو مات دیتا ہے بھروسہ خود پر رکھو تو طاقت بن جاتی ہے اور دوسروں پر رکھو تو کمزوری بن جاتی ہے اب مجھے بھی ضرورت پڑھنے لگی ہے چشمے کی کیونکہ لوگوں کے دوکھے اب ٹھیک سے نظر نہیں آتے ایک سال میں پچاس دوست بنانا بہت چھوٹی بات ہے لیکن پچاس سال تک ایک سے ہی دوستیں نبھانا بہت بڑی بات ہوتی ہے گم یہ نہیں کہ وقت نے ساتھ نہیں دیا گم یہ ہے کہ جس پہ سب سے زیادہ بھروسہ تھا اسی نے ہی وقت پہ ساتھ چھوڑ دیا برا تو سب کو لگتا ہے لیکن کچھ لوگ درد چھپانا جانتے ہیں ایک جھوٹے ویکتی کی یہی سزا ہوتی ہے کہ جب وہ سچ بولتا ہے تو اس پر کوئی وشواس نہیں کرتا پریم اور موت میں بس یہی سمانتا ہوتی ہے کہ نہ وہ عمر دیکھتی ہے نہ وقت دیکھتی ہے اور نہ جگہ دیکھتی ہے جیدہ اپنا پند دکھانے والے لوگ ایک دن بتا دیتے ہیں کہ وہ پرائے ہیں انسان سب سے زیادہ چنتہ تب کرتا ہے جب وہ خود کے لیے کم اور دوسروں کے لیے جیدہ جیتا ہے انسان کا بڑپن اس کی حیثیت نہیں اس کی انسانیت تیہ کرتی ہے انسانیت بے بس ہو جاتی ہے کسی پتھر دل انسان کے آگے گرور کے اندھے لوگ دیکھ نہیں پاتے شمشان ایسے لوگوں کی راک سے بھرا پڑا ہے جو سمجھتے تھے کہ دنیا ان کے بینا چل نہیں سکتی تم چلنے کا حوصلہ تو کرو تشائیں بہت ہیں کانٹوں کی فکر مت کرو کیونکہ تمہارے ساتھ دعائیں بہت ہیں شبد تو دل سے نکلتے ہیں دماغ سے تو صرف مطلب نکلتے ہیں حوصلے کے ترکش میں پوشش کا وہ تیر زندہ رکھو ہار جاؤ چاہے زندگی میں سب کچھ مگر پھر سے جیتنے کی امید زندہ رکھو آلسیا سے ساوڈھان رہو تم اسے آج کا دن دیتے ہو اور وہ تم سے کل کا دن چورا لیتا ہے صرف ایک بہانے کی تلاش ہوتی ہے نبھانے والے کو بھی اور جانے والے کو بھی جس ویکتی کا دل صاف ہوتا ہے وہی ویکتی سب سے زیادہ روتا ہے دنیا بری ہے مطلبی ہے تو ہونے دو بس آپ اپنوں کے لیے اچھے اور سچے بنو ایشور آپ کا کبھی برا نہیں کرے گا برے وقت سے کبھی مت گھبرانا کیونکہ زندگی اچانک کہیں سے بھی اچھا موڑ لے سکتی ہے وقت اور قسمت پر کبھی گھمند مت کرنا کیونکہ صبح ان کی بھی ہوتی ہے جن کے دن خراب ہوتے ہیں چار رشتے دار ایک دشاں میں تب ہی چلتے ہیں جب پانچواں کندے پر ہو پوری زندگی ہم اسی بات میں گزار دیتے ہیں کی چار لوگ کیا کہیں گے اور انت میں چار لوگ بس یہی کہتے ہیں کی رام نام ستی ہے زندگی میں ایک دوسرے کے جیسا ہونا ضروری نہیں ہوتا لیکن ایک دوسرے کے لیے ہونا بہت ضروری ہوتا ہے جھوٹ بھی کتنا عجیب ہے نا خود بولو تو اچھا لگتا ہے دوسرے بولے تو گسہ آتا ہے شرم کی امیری سے عزت کی گریبی اچھی ہے کسی کے برے وقت پر ہسنے کی گلتی مت کرنا یہ وقت ہے چہرے یاد رکھتا ہے ایک چھوٹی سی لڑائی سے ہم اپنا پیار ختم کر لیتے ہیں اس سے اچھا ہے کہ ہم پیار سے لڑائی کو ہی ختم کر دے جب انسان کی ضرورت بدل جاتی ہے تو اس کا آپ سے بات کرنے کا طریقہ بھی بدل جاتا ہے یادی کسی دکھی وقتی کے چہرے پر ہسنے آتی ہے اور اس کی وجہ اگر آپ ہو تو مان لینا کہ آپ سے ادھک مہتو پورن وقتی اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے اگر کوئی آپ پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کرے تو آپ اس کا بھروسہ توڑ کر یہ احساس مت کراؤ کہ وہ اندھا ہے جب اوپر والا آپ سے کچھ واپس لیتا ہے تو یہ مجھ سوچو کہ اس نے آپ کو کوئی دنڈ دیا ہے ہو سکتا ہے اس نے آپ کا ہاتھ کھالی کیا ہو کچھ پہلے سے بہتر دینے کے لیے آہستہ چل اے زندگی کچھ کرز چکانے باقی ہیں کچھ کے درد مٹانے باقی ہیں کچھ فرج نبھانے باقی ہیں جو لوگ جتنی زیادہ امید دوسروں سے لگاتے ہیں سب سے زیادہ دل انہی لوگوں کا ٹھوٹتا ہے کسی کی صلاح سے راستے ضرور ملتے ہیں لیکن منزل تو خود کی محنت سے ہی ملتی ہے دل صاف کر کے ملاقات کی عادت ڈالو دھول ہٹتی ہے تو آئینے بھی چمک اٹھتے ہیں کمال ہوتے ہیں وہ لوگ جو اپنا سب کچھ کھو کر بھی دوسروں کو خوش رکھتے ہیں کسی نے خوب صحیح کہا ہے خوشیاں آئے تو زندگی میں چک لینا مٹھائی سمجھ کر جب گم آئے تو وہ بھی کبھی کھا لینا دوائی سمجھ کر سمجھ اور سمجھ دونوں ایک ساتھ بس قسمت والوں کو ہی ملتے ہیں کیونکہ اکثر سمجھ پر سمجھ نہیں آتی اور سمجھ آنے پر سمجھ نکل جاتا ہے کرو دھانے پر چلانے کے لیے طاقت نہیں چاہیے مگر کرو دھانے پر چپ رہنے کے لیے بہت طاقت چاہیے جب تک کسی اپنے سے دوکھا نہ ملے تب تک سمجھ ہی نہیں آتا کی زندگی کیا ہے ہمارا ہارنا تب ضروری ہو جاتا ہے جب لڑائی اپنوں سے ہو اور جیتنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنے آپ سے ہو گھر کو آباد یا برباد کرنے کے لیے گھر کا ایک صد سے ہی کافی ہوتا ہے چھوڑ دیا میں نے لوگوں کے پیچھے چلنا کیونکہ میں نے جس کو جتنا زیادہ عزت دی اس نے مجھے اتنا ہی گرا ہوا سمجھا اکیلے چلنے والے گھمنڈی نہیں ہوتے وہ دراصل ہر کام میں اکیلے ہی کافی ہوتے ہیں آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ ہمیشہ خود کو خوش رکھئے تھوڑا جھکنے سے اگر رشتہ ٹوٹنے سے بچتا ہے تو جھکنا ہی بہتر ہے کیونکہ اکڑ تو سب میں ہوتی ہے لیکن جھکتا وہی ہے جسے رشتوں کی فکر ہوتی ہے قصور تو بہت کیے زندگی میں پر جہاں سزا ملی وہاں ہم بے قصور تھے کسی کا ہاتھ تب ہی پکڑنا جب آپ اس کا ساتھ اچھے سے نبھا سکتے ہو جنہیں گلتی سمجھنا ہوتا ہے وہ آپ کے مون کا بھی گلتی اردھ نکالتے ہیں انہیں اپنا سمجھنے سے کیا فائدہ جن کے اندر آپ کے لیے کوئی اپنا پن ہی نہ ہو آپ کا سممان ان شبدوں میں نہیں ہے جو آپ کی اپسٹھتی میں کہے گئے بلکہ ان شبدوں میں ہیں جو آپ کی انپسٹھتی میں کہے گئے ہزاروں میں سے بس مجھے وہ ایک شخص چاہیے جو میری گیر موجودگی میں بھی میری برائی نہ سن سکے شرط تھی رشتوں کو بچانے کی اور یہی وجہ تھی میرے ہار جانے کی رولانے والے اکثر وہی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہستے ہوئے بہت اچھے لگتے ہو جب درد اور کڑوی بولی دونوں سہن ہونے لگے تو سمجھ لینا کہ آپ کو جینا آ گیا کہاں خرج کروں اپنے دل کی دولت یہاں تو سب بھری جیبوں کو سلام کرتے ہیں کوئی اتنا امیر نہیں کہ اپنا پرانا وقت خرید سکے اور کوئی اتنا گریب نہیں کہ اپنا آنے والا کل نہ بدل سکے زندگی میں کبھی خود کو کسی انسان کا آدھی مت بنانا کیونکہ انسان بہت خودگرز ہے جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھا ہی بھول جاتا ہے جو ویقتی اپنی سوچ نہیں بدل سکتا وہ کچھ نہیں بدل سکتا بھروسہ کرتے وقت ہوشار رہیے کیونکہ فٹکری اور مشری دونوں ایک جیسے ہی نظر آتے ہیں آج میں نے سچ سے پوچھا تو کیوں مون ہے وہ خداس ہو کر بولا اب میری سنتا کون ہے کبھی کبھی ہم کسی کے لیے اتنا ضروری بھی نہیں ہوتے جتنا ہم کد کو مان لیتے ہیں ہماری خاموشی کو ہمارا گھمنڈ مت سمجھنا کچھ ٹھوکریں ہی ایسی کھائیے کہ اب بولنے کا من ہی نہیں کرتا جو تمہاری قدر نہیں کرتا اس کے لیے تم روتے ہو اور جو قدر کرتا ہے اس کو تم رولاتے ہو میں شکر گزار ہوں ان تمام لوگوں کا جنہوں نے میرے پورے وقت میں میرا ساتھ چھوڑ دیا کیونکہ انہیں بھروسہ تھا کی مصیبتوں سے میں اکیلے ہی نپٹ سکتا ہوں جو ہو کر بھی ہو نہ سکا اس کا ہونا کیسا صرف نام کے رشتے سے شکوا کیسا اور رونا کیسا ریم میں درد ہر ایک کو ملتا ہے بس جو سہ جاتا ہے وہ پریم نبھا جاتا ہے آج کا زمانہ ایسا ہے دوستوں آپ کی خوبی پر تو لوگ خاموش رہیں گے اور جہاں آپ کی برائی ہوگی وہاں گونگے بھی بھول پڑیں گے یہ سنگ دلوں کی دنیا ہے سنبھل کر چلنا یہاں پلکوں پر بٹھاتے ہیں لوگ نظروں سے گرانے کے لیے لوگ چورانے لگے ہیں شائریاں میری گزارش ہے کہ کبھی میرا درد بھی چورا کر دیکھو تیور نہ دکھاؤ تو لوگ آنکھیں دکھانے لگتے ہیں تم پر بھی یقین ہے اور مات پر بھی اعتبار ہے اب دیکھیں پہلے کون آتا ہے ہمیں دونوں کا انتظار ہے پہلے کوئی اگنور کرتا تھا تو برا لگتا تھا اور اب کوئی اگنور کرتا ہے تو لگتا ہے چلو اچھا ہوا جان بچی جی تو ہم بھی سکتے تھے اگر مرتے نہ تم پر محبت پہلی دوسری یا تیسری نہیں ہوتی محبت وہی ہوتی ہے جس کے بعد محبت نہیں ہوتی سب کچھ ملا ہے ہم کو پھر بھی صبر نہیں ہے برسو کی سوچتے ہیں لیکن پل کی خبر نہیں ہے شمشان تیرا حصہ بڑا ہی نیک ہے تیرے یہاں امیر ہویا گریب سب کا بستر ایک ہے لوچہ تیرا ایک یہ بھی ہے زندگی تو ہمیں بڑا تو جلدی کر دیتی ہے لیکن عقل بڑی دیر سے دیتی ہے تباہیوں کا دور ہے جناب لوگوں سے شانتی کی امید رکھنا چھوڑ دو سب سے زیادہ ضروری ہے آپ کا مسکرانا پرستی چاہے جیسی بھی ہو آپ کے چہرے پر اگر ایک مسکان سجی رہے گی تو ہر ایک مشکل آپ کو آسان لگنے لگے گی یہ تیرا ہی تصور ہے جو چھین لیتا ہے دل کا سکون زمانے کی کیا اوقات جو ہمارے دل کو ہلا سکے میری آنکھوں کو دیکھ کر ایک شخص بولا کہ تیری خاموشی بتاتی ہے کہ تجھے بھی کبھی ہسنے کا شوق تھا میں نے پرکھا ہے اپنی بدقسمتیوں کو میں جسے اپنا کہہ دوں وہ پھر میرا نہیں رہتا لگتا ہے پھر میرے حصے میں آئے گا سمجھوتا کوئی آج پھر وہ کہہ رہا تھا کہ بہت سمجھدار ہو تم بہت روئے تھے تیرے خاطر اب سوچتے ہیں تو ہسی آ جاتی ہے بہت سے دلوں کو توڑا ہے تیرے خاطر تو اس سے دوری شاید انہی کی بددعاؤں کا اثر ہے فرصت ملے تو کبھی بیٹھ کر سوچنا تم بھی میرے اپنے ہو یا صرف ہم ہی تمہارے ہیں ہم ان کے خیالاتوں سے واقف تھے پر وہ ہمارے جذباتوں کو کبھی سمجھ نہ پائے وہ بھول گیا ہے ہمیں اس بات کو ماننے میں بھی ہمیں زمانے لگ گئے بڑے عجیب ہوتے ہیں سپنے بھی پھلی آنکھوں سے دیکھو تو اکثر پورے نہیں ہوتے اور بند آنکھوں سے دیکھو تو ٹوٹ جاتے ہیں کسی کے ساتھ رہو تو خوشی سے رہو مجبوری میں نہیں رونا اسی کے سامنے جو آنسو گرنے کا درد سمجھ سکے دعائیں لینا اسی سے جو دعائیں دل سے دے سکے اور رشتہ رکھنا اسی سے جو آپ کے رشتے کا مول سمجھ سکے انسان گھر بدلتا ہے لباس بدلتا ہے رشتے بدلتا ہے دوست بدلتا ہے لیکن پتا ہے وہ پھر بھی پریشان کیوں رہتا ہے کیونکہ وہ خود کو کبھی نہیں بدلتا جکم وہی ہے جو چھپا لیے جائے جو دکھا دیا جائے اسے تماشا کہتے ہیں مطلبی انسان ہی اچھے ہوتے ہیں جنہیں خود کے سوا کسی سے بھی کوئی بھی مطلب نہیں ہوتا اور ایک ہم تھے جو دوسروں سے مطلب رکھتے ہوئے خود کو ہی سمجھ نہیں پائے وہ لوگ کبھی بھی کسی کے نہیں ہوتے جو دوست اور رشتوں کو کپڑوں کی طرح بدلتے ہیں رشتے خراب ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ اکثر ٹوٹنا پسند کرتے ہیں کمال کی بات ہے نا پیسہ انسان کو اوپر لے جا سکتا ہے لیکن انسان پیسہ اوپر نہیں لے جا سکتا کسی کے اندر پریم جگہ کر اسے چھوڑ دینا اس کی ہتیا کرنے کے برابر ہوتا ہے پروڈ اور آنڈھی دونوں برابر ہوتے ہیں شانت ہونے کے بعد ہی پتا چلتا ہے کہ کتنا نقصان ہوا ہے صحیح باتیں پڑھنے کی عادت ہو تو صحیح باتیں کرنے کی عادت اپنے آپ بن جاتی ہے ایک الگ ہی پہچان بنانے کی عادت ہے میری کیونکہ تکلیفوں میں بھی مسکرانے کی عادت ہے میری کیوں بنوں میں کسی اور کی طرح ہے جب زمانے میں کوئی مجھسا نہیں کانٹو کا کیا گلا وہ تو مجبور ہے اپنی فطرت سے دکھ تو تب ہوا جب فول بھی زکم دینے لگے رات بھر جلتا رہا یہ دل اسی کی یاد میں سمجھ نہیں آتا درد پیار کرنے سے ہوتا ہے یا یاد کرنے سے من کی سوچ اگر سندر ہو تو سہرا سنسار سندر لگتا ہے اجڑا اجڑا سا ہر شہر لگتا ہے ہمیں تو یہ قدرت کا کہہر لگتا ہے انسان نے کی ایسی بھی کیا ترقی کہ آج کل انسان کو ہی انسان سے ڈر لگتا ہے تماننائے جب دل سے رخصت ہو گئی یقین مانیے زندگی میں فرصت ہی فرصت ہو گئی ہوتا ہوگا ہنر چپ رہنے کا لوگوں میں ہم میں تو ساف ساف کہنے کا عیب ہے یارو پناہ مل جائے روح کو جس کا ہاتھ چھو کر اسی ہتھیلی پر اپنا گھر بنا لینا پہلے جو آئیو میں بڑے ہوتے تھے ان کا سمبان ہوتا تھا اب جو آئے میں بڑا ہوتا ہے اس کا سمبان ہوتا ہے اکثر ہم انہی لوگوں کے ہاتھوں اپنا مزاگ بنواتے ہیں جنہیں ہم کمزور لہموں میں اپنی ساری سچائی بتا دیتے ہیں کچھ لوگ تو اسی لیے بھی جی رہے ہیں کیونکہ وہ مر نہیں سکتے دنیا کا یہی دستور ہے ساتھ وہاں تک مطلب جہاں تک جتنا بدل سکتے تھے بدل دیا خود کو اب جس کو شکایت ہے وہ خود کو بدلے یا پھر اپنا راستہ بدلے کوئی اچھا انجینئر ملے تو بتانا مجھے انسان کو انسان سے جوڑنے والا پل بنوانا ہے بہتے آنسوں کو روکنے والا باند بنوانا ہے اور سچے سمبندوں میں پڑتی دراروں کی مرمت کروانا ہے اس کے حالات پہ بھی آپ گوڑ ضرور کرنا جو آپ سے ہمیشہ پوچھتا ہے کہ آپ کیسے ہیں وجہ نہیں چاہیے تجھے سوچنے کی تم وہ خیال ہو جو مجھ میں سے کبھی جاتا ہی نہیں جو لوگ محبت کی قدر کرتے ہیں اکثر محبت انہیں رولا دیتی ہے کوئی جنجیر نہیں پھر بھی قید ہوں تجھ میں مجھے معلوم نہ تھا کہ تجھے ایسا ہنر بھی آتا ہے جیسے ٹوٹی ہوئی نیند سردرد بن جاتی ہے بیسے ہی ٹوٹا ہوا بھروسہ زندگی بھر کا درد بن جاتا ہے وقت ایک جسا نہیں رہتا صاحب انہیں بھی رونا پڑتا ہے جو دوسروں کو رولاتے ہیں سچی محبت جن سے ہو جاتی ہے نا تو ان کی عزت محبت سے بھی بڑھ کر کی جاتی ہے پاس آ کر سب ہی دور چلے جاتے ہیں ہم اکیلے تھے اکیلے ہی رہ جاتے ہیں دل کا درد کسے دکھائیں یہاں تو مرحم لگانے والے ہی زخم دے جاتے ہیں مرحم لگانے والے